السلام علیکم and welcome to my youtube channel آج ہم بنانے لگے ہیں KFC سٹائل بہت مزدار کرسپی چکن زنگر پیسز اور اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے بہت تیسٹی بنیں گے ہم ایک کلو چکن لیں گے اور ایک باور میں تھنڈا پانی لے کے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور چکن کو اس پانی کے اندر ایک گھنٹے کے لیے رکھ کے چھوڑ دیں گے بھول جائیں ایک گھنٹے کے لیے اس پانی میں رکھ کے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا چکن اندر سے بہت جوسی جوسی رہے گا وہ اندر سے ہارڈ نہیں ہوگا بہت جوسی جوسی رہے گا تو اب ہم اس میں چکن کو ڈال کے اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم چکن کو الیدہ کسی بطن میں نکال لیں گے اور اس کی میرینیشن کریں گے تب سے پہلے لسن ادر کا پیس ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون اس کے بعد ہری مرچوں کو کرش کر لیں گے وہ تقریباً چھ ساتھ ہری مرچوں کو کرش کر کے ایک ٹیبل سپون بن جائے گا وہ ڈالیں گے نمک ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر سویا سوس اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں جائے گا مسترڈ پاودر ہاف ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں اس کے بعد جائے گی سرکے کے بعد کٹی ہوئی لال مرچ جیسے ہم دادر مرچ بھی کہتے ہیں وہ جائے گی اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے بعد جی ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ اوور نائٹ اس کو مسالہ لگا کے میرینیٹ کر کے رکھ دیں وہ بہت بیسٹ ہے ہم اس کو دو سے تین گھنٹے تک کے لیے رکھ دیں گے آپ جی ہم تیار کرتے ہیں اپنی لیکویڈ کوٹنگ اس کے لیے ہمیں میدہ چاہیے ہاف کپ ہاف کپ ہی ہمیں اس میں کون فلورٹ چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر جائے گا ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر جائے گا ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس میں بیکنگ پاودر جائے گا ون ٹی سپون اس کے بعد اس میں جائے گا سرکہ دو ٹیبل سپون اور جی سرکے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تھنڈا دودھ لینا ہے ہم نے ایک کپ وہ ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مصرد پاودر دا ہے اس میں گارلک پاودر لسن پاودر ون فور ٹی سپون اور مسترد پاودر ایک چوتھائی چائے کا چمچ گارلک پاودر اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ اس میں مصرد پاودر ڈرائی کوٹنگ کے لئے میدہ ہاف کےجی اور ایک ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاودر لینا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے بس سکنڈ پیس لے کے ہم اپنی ڈرائی کورٹنگ میں اس کو پہلے اچھے طریقے سے جنٹلی پریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں پریس کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح اپنے سارے پیسز کو اچھے سے پہلے پریس کرنا ہے بلکل سمودلی زیادہ زور سے نہیں کرنا کہ ہماری جو ساری بوٹی ہے وہ لیدہ ہو جائے اس کو بڑے جنٹلی ہم لوگ اچھے سے پریس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اوپر اس کے سارا جو ہے ہمارے ڈرائی کورٹ لگ جائے پھر اس چکن پیس کو ہم اپنی ڈرائی کورٹنگ میں ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے ساری جگہوں پہ اچھے طریقے سے ہم اپنی ڈرائی کورٹنگ لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ڈرائی کورٹ کے اندر ڈالیں گے اب ہم چکن کو رول کریں گے پہلے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ سٹپس بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اسی سے ہماری کرسپ آئے گی چکن کے اوپر تو اس کو ہم پہلے رول کریں گے اس کے بعد پھر ہم ہلکہ ہلکہ جنٹلی پریس کریں گے بلکل لائٹ ویٹ میں اس کے بعد جناب ہم اس کو جو بھی اس کے اوپر ایکسس ہمارا لگا ہوا ہے میدہ اس کو ہم اس طرح چھرک لیں گے یہ تقریباً آٹھ سے نو بار آپ نے اس کو اس طرح چھرکنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے اوپر کیسا اس کا ٹیکسچر آنا شروع گیا ہمیں بیسکلی یہ ٹیکسچر چاہیے یہ آپ دیکھیں اچھے اس کو اس طرح چھرکنے کے بعد آپ کا چکن کا اوپر کیا ٹیکسچر آتا ہے اس کے بعد ہم میڈیم فلیم پہ اپنا آئل جو ہے وہ گرم کر کے تو اس کو میڈیم فلیم پہ ہی تلیں گے پانچ سے چھے منٹ ایک سائیڈ اور پانچ سے چھے منٹ دوسری سائیڈ تو یہ آپ دیکھ لیں اچھے طریقے سے ہم نے کوٹنگ پہ بہت دہان دینا ہے بہت لو پلیم پہ بھی نہیں پکانا اس سے جو ہوگا ہماری کیس بہت زیادہ سخت ہو جائے گی بہت زیادہ اکر جائے گی اور بہت ہائی فلیم پہ بھی نہیں بنانا اس سے یہ ہوگا کہ اوپر سے سارا پک جائے گا اور نیچے سے چکن ہمارا کچھا رہ جائے گا ایسے بالکل نہیں کرنا بلکل میڈیم فلیم پہ درمیانی فلیم پہ چکن پیسز کو ہم نے پانچ سے چھے منٹ یا سات سے آٹھ منٹ جو ہے وہ ایک سائیڈ کو پکانا ہے پھر سات سے آٹھ منٹ دوسری سائیڈ کو پکانا ہے جب اس کا بہت اچھا سا گولڈنش کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور سرف کریں گے یہ بہت مسئدار بنے گا اوپر سے کرسپی اور اندر سے فل جوسی ہمارا کے ایسی سٹائل کرسپی چکن تیار ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور بچوں کو تو سپیشلی بہت پسند آتا ہے آپ بچوں کو باہر کی چیزیں مگا کے دینے کے بجائے گھر میں سران کی چیزیں بھنا کے کھلائیں ہیلڈی بھی ہوتی ہے آپ کے اپنے ہاتھ سے بنی ہوتی ہیں اور بچے برے شوک سے کھاتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا یہ ریسیپی ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مل کے بہت اچھی اچھی ریسیپیز بنائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ